فرمائے بسیم جن جانوی صاحب کو حاضرین اکترل حسدہ والد ورحمت اللہ وقتا отو صدر باطم کی اجازت شاہتے ہوئے بلا کسی تمہین پلچھا محسوس سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں ملادہ فرمائے آج کا جشن آزادی آلے کے مشاعر آ رہا ہے سنسلی نے اقلام میں منقل ہوا ہے میں مماند بات پیش کرتے ہوئے آپ کی دلوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں ملادہ فرمائے ہندو مسلم کہا یہ دلارہ ندیتا ہے ہندو ساتھ 135 کورنر لوگوں کے دل کو بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگ میرا حصلہ بھائیں گے پیش کرتا ہوں ہندو مسلم کہا یہ دلارہ ندیتا ہے ہندو مسلم کہا یہ دلارہ لگتا ہے ہم کو ترنگا جانے سے پیارا لگتا ہے ہم کو ترنگا جانے سے پیارا لگتا ہے ہسر حد کے اس پہاں بھلا ہاں وہ کیوں جائے ہسر حد کے اس پہاں بھلا ہاں وہ کیوں جائے ہندر کا ذرہ ذرہ پیارا لگنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی بہتنی باقی دار سماتو دو صلاح پر بہت شکریہ اور چار دی سے آپ کے بلو کی دھر دو تک پہنچانے کوشش کرتا ہوں یہاں اس ہی میٹی سے پیدا ہو یہی برجان چھوڑوں گا اس ہی میٹی سے پیدا ہو یہی برجان چھوڑوں گا اس ہی میٹی سے پیدا ہو یہی برجان چھوڑوں گا مہندستان کا مسلم ہو مہندستان چھوڑوں گا زندہ بھار وصیم بھار بہت شکریہ سلام پیش کرتا ہوں آپ کی پاط وبتہ ہماتو بہت شکریہ بھئی بھئی پھر سے پڑھتا ہوں ملاحمدہ فرمائے دوستو بہت açے اور سلیپے سے ابھی آپ نے جو ہے مشاہد کے چودے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی ختمز میں پھر سے پڑھتا ہوں ملاحمدہ فرمائے ایسے ہمیں دیر سے پیدا ہوں یہی برجان چھوڑوں گا ایسے ہمیں دیر سے پیدا ہوں یہی برجان چھوڑوں گا مہندوستان کا مسلم ہوں نہیں دوستان چھوڑوں گا مہندوستان کا مسلم ہوں نہ ہندوستان چھوڑوں گا دوستو تمام دنیا میں میرے ہندوستان سے اچھا ملک نہیں ہے گنگا جمعی تہذیب اس وقت یہاں موجود ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے وطن کے لئے پرزور تعلیہ ہوں میں شیر پیش کرتا ہوں شوراہ حضرات کی بھی توجہ چاہتا ہوں بڑائی سے پاس تو سے توجہ چاہتا ہوں مہندوستان کا مسلم ہوں نہ ہندوستان چھوڑوں گا کوئی ہی ظلم سہ لینا تم اپنے ملک کی خواہتے کوئی ہی ظلم سہ لینا تم اپنے ملک کی خواہتے کوئی بھی ظلم سہ لینا کی جانب یہی برمان چھوڑوں گا مہندتاں کا مسلم ہو نہندتاں چھوڑوں گا اور ایک مطلعہ چلچے راکیوں کو دل کے حوالے کرتا ہوں اسی سلسلے کے ملاحظہ فرمائے جشن آزادی کی آج ہم لوگ بنا رہے ہیں ملاحظہ فرمائے بات کہتے ہیں یہ دل کی ہم ہر ایک ساہان سے ہیں ہم ہر ایک ساہان سے ہیں پیچھے باتوں سے بھی ذات چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے بات کہتے ہیں یہ دل کی ہم ہر ایک ساہان سے ہیں ہم ہر ایک ساہان سے ہیں بات کہتے ہیں یہ دل کی ہم ہر ایک ساہان سے ہیں ہم تو مل کے بھی نہیں جائیں گے دستان سے ہیں اپنے دستان سے ہیں ہم تو مل کے بھی نہیں جائیں گے دستان سے ہیں ہم تو مل کے بھی نہیں جائیں گے دستان سے ہیں ہم تو مل کے بھی نہیں جائیں گے ہم تو مل کے بھی نہیں جائیں اپنا جنگ کے میدان سے موصلہ پڑھتا ہے اپنا جنگ کے میدان سے شبیاء عبادوں سمادوں کے حوالے کرتا ہوں ہاتھ کا دھو پر سلامت اس کے نہ چھوڑیں گے ہم ہاتھ کا دھو پر سلامت اس کے نہ چھوڑیں گے ہم رات للنے کی کرہدہ جہبیل دستان سے جہبیل دستان سے اور یہ شعر آپ کی بہترین سمادوں کے حوالے کرتا ہوں تو جس چاہتا ہوں یہاں سے بھی تعلیہ چاہتا ہوں شعر سنیں اور مزہ لیے پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے کارگل کی جنگ ملکر جہس جیتی پھری بسی جہس جیتی پھری بسی کارگل کی جنگ ملکر جہس جیتی پھری بسی جہس جیتی پھری بسی آج بھی ہم جیت لہنگیں جنگ پاکستان سے پیش کرتا ہوں دوستو ایک ایک بار ہی سنیں اگلا کلام آپ کی بھڑتونوں تک پہنچاتا ہوں بہت شکریہ پردور سالیہ ہونے چاہیے ایک مرتبہ مرسلین بھائی لیے انہوں نے بہت اچھا مشاعرہ ملکل کیا ہے پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں ملائزہ فرمائیں پڑھتا ہوں ملائزہ فرمائیں پڑھتا ہوں چھوٹیس دن تکی ہے محبت کی آگدوں 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 چھوٹیس دن تکی ہے محبت چھوٹیس دن تکی ہے محبت کی آگدوں چھوٹیس دن تکی ہے محبت کی آگدوں چھوٹیس دن تکی ہے محبت پڑھا چھوٹیس دن تکی ہے محبت ملازا فرمائے ملازا سورت تیری ہی پڑ گئی ہے ان آنکھوں تو عادت تیری ہی پڑ گئی ہے ان آنکھوں تو عادت تیری ہی میرے سینے میں دل ہے عادت تیری ہی میرے سینے میں دل ہے عادت تیری تو میرے دل کی رہا حد کا شامان ہے تو میری جان ہے تو میری جان ہے تو جان ہے تو اور شکریہ مسلم بھائی کے لئے ایک بار اور تعلیہ ہو جائے بڑی محنتوں سے مشاعرہ سجایا گیا اور شکریہ اللہ آپ سے راضی ہو اگلا بند آپ کی خرقنوں تک پہنچاتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کی سماتوں کو سلام پیش کرتے ہو اگلا بند آپ کی خرقنوں تک پہنچاتا ہوں ملائزہ فرمائے میں پیچھے سے بھی دا چھاتا ہوں ملائزہ فرمائے تو میری جان ہے تو میری جان ہے تو میری جان ہے تو میری جان ہے سنگ ملمر کی پاکی زمورت ہے تو میری برسو کسچ تو کے صحیح کسچ محفت ہے جو سچ تو یہ ہے کہ میری ضرب لٹ ہے جو تو یہ ہے یہ میری ضرورت ہے دو حفظ میں قدابر کا دو بھی تو مہمان ہے تو میری جہان ہے تو میری جہان ہے تو میری جہان ہے تو میری جہان ہے دکٹر نظر نبی صاحب تشریف رہتے ہیں شکیل فیدر آبادی صاحب حفظ سلطان قری صاحب عالم مصافر صاحب تمام میں اپنے سینئر شورا کی بدا چاہتا ہوں ملائزہ فرمائے اگلا بند پر آپ کی دھڑکنوں کا پہنچاتا ہوں ملائزہ فرمائے اپنے محبوب کا تصور کریں مدالے میرا بھی حوصلہ پڑے گا تو شورتا ہوں ملائزہ فرمائے اتا ہتا محبوب کی تصویر ہے محبوب کی تصویر ہے میری بے نور آنکھوں کی تنویر ہے میری بے نور محبوب کی تصویر ہے میری بے نور آنکھوں کی تنویر ہے میری بے نور آنکھوں کی تنویر ہے تیرا لانچا ہوں میں تو میری بے نور ملائزہ فرمائے محبوب کی تصویر ہے محبوب کی تصویر ہے محبوب کی تصویر ہے تنویر ہے تیرا لانچا ہوں میں تو میری بے نور آنکھوں تنویر ہے تیرا لانچا ہوں میں تو میری بے نور میری جان ہے تو میری جان ہے تو میری جان ہے تو میری جان ہے اور آخری بند اور پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں ملاعظم فرمائے شورہ حضرات میں دار چاہتا ہوں ہم شورہ حضرات کبھی گھنے اکثر سفر میں رہتے ہیں زندگی کا ایک طویل حصہ سفر میں شاعروں کا گزر جاتا ہے ملاعظم فرمائے بند پیش کرتا ہوں اگر اچھا کہاو تو تمام اس طالب سفر کی دار چاہتا ہوں ملاعظم فرمائے میری جان ہے تو میری جان ہے تو میری جان ہے تو میری جان ہے ہم میں کہا اور کہا رات دل کے سپڑ میں کہا اور کہا چاہتا ہوں تو دن کے سپڑ تیری چاہت نے باشے تخیل کو پڑ تیری چاہت نے باشے تخیل کو پڑ تیری سوگا تو ہے شائری کا ہنر تیری سوگا ہنر تک ہے شائری کا ہنر بس تو ہی میری نظموں کا علوان ہے وہ میری جان ہے تو بہت 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 بھوم بہت 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 ب Ple A بہت 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 AB چاہئے اب ساروانے محبت کیلئے میں پیش کرتا ہوں مدرم کا حکم ہوا ہے کہ پھر پڑھا جائے میں پیش کرتا ہوں ملاعظہ فرمائے پیغان دینے کی کوشش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں ملاعظہ فرمائے کسی بیداری سے سننا ہے بڑے خلیدیں میں سن رہے ہیں ابھی آپ لوگ جو مستانے لوگ سے وہ چلے گئے جو عظم والے ہیں وہ تشریف فرما ہیں ایک مرتبہ اپنے لئے تعلیہ مجاجد یہ میں پیش کرتا ہوں ملاعظہ فرمائے مطلعہ آپ کی بہترین واضحاتوں کے حوالے کرتا ہوں ملاعظہ فرمائے دوستو ہمارے ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی حجاتی کی لوگ بڑے پیار سے محبت سے تلیقے سے رہتے آئے ہیں اسی کا نام جنگا جمنی تنہیم بھی اور آج جشنِ آزادی ہم لوگ منا رہے ہیں کاروانِ محبت کے بینر سلک آج جشنِ آزادی آلیں گے مشاعرہ اقلامِ منقض کیا گیا پیشورتوں ملاعظہ فرمائے ہاں نے وطن کی خوبصورتی کتنا پیارا ہے میرا وطن دے پنا کتنا پیارا ہے میرا وطن دے پنا کتنا پیارا ہے میرا وطن دے پنا ہے مثالِ یہ گنگو جمن دے پنا سب ہی مذہب کے رہے ہیں تیل سا یہاں سب ہی مذہب کے رہے ہیں تیل سا یہاں محبت کے محبت کے حوالے کرتا ہوں دوستو شاعر کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے بھی اپنا کلام پیش کریں اس کی شاعری میں ایک پیغام ایک مفید ہونا چاہیے میں پیغام دنے کی کوشش کرتا ہوں ملاعظہ فرمائے بغد و نفرت کو ہر ایک دل سے مٹایا جہائے دلی ازت میرا پیغام پہنچانا ہے آپ لوگوں ملاعظہ فرمائے بغد و نفرت کو ہر ایک دل سے مٹایا جہائے آؤ ایک شہر محبت کا بسایا جہائے بغد و نفرت کو ہر ایک دل سے مٹایا جہائے آؤ ایک شہر محبت کا بسایا جہائے شہر ملاعظہ کریں بھائی پلیس بہت اچھا شہر آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں ملاعظہ فرمائے پیش کرتا ہوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں اس ہی دارے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ملاعظہ فرمائے دوستو ہماری قوم میں تعلیم کی بہت کمی ہے وہاں سے میں پیش کر رہا ہوں ملاعظہ فرمائے دوستو ہماری قوم میں تعلیم کی بہت کمی ہے علمتائے کی بھیا ہے حیثہ جلائیہ جاہائے اور شہر آپ کی بہترین بازوں اور سماتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں ملاعظہ فرمائے یہاں سے مزاد چاہتا ہوں تعلیم چاہتا ہوں میں پیش کرتا ہوں ملاعظہ فرمائے اگر اچھا شہر ہوئے تو آپ کی تعلیم مجھتر پہنچے گی انشاءاللہ ہو نظیم شفیق بھائی تُم نمک روز لگرتے ہو میرے زخموں پر تُم نمک روز تُم نمک روز لگرتے ہو میرے زخموں پر ایک دفعہ پیار کمر ہم بھی لگایا ہا جائے ہم بھی لگایا ہا جائے یہ حضرت کا موش دیا تُم نمک روز لگرتے ہو میرے زخموں پر ایک دفعہ پیار کمر ہم بھی لگایا ہا جائے ایک دفعہ پیار کا مرہم ہی لگایا ہا جائے یہ شیر بھی آپ کی بازوں سمات ہوتے ہیں ہم بھالے کرتا ہوں ذات چاہتا ہوں ملائدہ فرمائے اگر شیر اچھا ہوں تو آپ کی تعلیم ہوتے ہیں بوش کرتا ہوں ملائدہ فرمائے علم کا ایک دیا اہتا جلا یہاں جائے بھی دفعوں نہ رہے کوئی وطن میں بہاقی بید بھاؤں نہ رہے کوئی وطل میں بہاقی ایسا کچھ دوست تو ماہو بنایا جائے اور ایک تغام دینا چاہتا ہوں مولادہ فرمائے ایسا کچھ دوست تو ماہو بنایا جائے غمزتہ لوگوں کو چاہت کی نظر سے دے گھو غمزتہ لوگوں کو چاہت کی نظر سے بھائی کا بھائی سے اب فرض نبایا جائے بھائی کا بھائی سے اب فرض نبایا جائے جو حسد دل میں بتائے ہوئے پھر دے ہیں حیوثی جو حسد دل میں بتائے ہوئے پھر دے ہیں حیوثی اور سبق ان کو محبت کا پڑھایا جائے اور سبق ان کو محبت کا پڑھایا جائے آخری چار مصر بڑھ گئے میں اگلے شاعر کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں میں اپنا کلام پڑھ چکا لیکن آنے والے شاعر کے لیے میں تنظر سے یہ چار مصر پیش کرنا ہوں بہت سکتا ہی ہے مہتروں بہت سکتا ہی ہے ملے رہا فرمایا میں تیرے ہیں نظر دلی تیانا چاہتا ہے تیرے دلی تیانا چاہتا ہے میں یہ دل پھر چھوٹ کھانا چاہتا ہے یہ دل پھر چھوٹ کھانا چاہتا ہے اگر تھوڑی ہی جدہ ہو دل میں تیرے ہیں اگر تھوڑی ہی جدہ ہو دل میں تیرے ہیں اگر تھوڑی جدہ ہو دل میں تیرے ہیں اور شکریہ دوستو اگلے شاعر کو آپ کی حضور پیش کرنا چاہتا ہوں میں انشاءاللہ پھر سنا ہوں گا اشارہ ہو اگر تیرا تو ہمت کر بھی سکتا ہوں محبت کرنے والے جا جائے ہیں اگر تیرا تو ہمت کر بھی سکتا ہوں تجھے پانے کی جانے من میں جرد کر بھی سکتا ہوں تجھے پانے کی جانے من میں جرد کر بھی سکتا ہوں مجھے قدم تر سمجھ کر کیوں نظر انداز کرتی ہے مجھے قدم تر سمجھ کر کیوں نظر انداز کرتی ہے تیری خات تیرے قبیلے سے بغابت کر بھی سکتا ہوں میں غیبی ہوں تیری خلقوں کا جو کوئی زمانے سے میں کہتی ہوں تیری خلقوں کا جو اک زمانے سے میں کہتی ہوں تیری خلقوں کا جو اک زمانے سے تیرے مغرون دل پر میں حکومت کرتا ہوں اور محبت بھری دی نظر اور پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں ٹھیک ہے تالیہ بجائے پر تو امر سلیم بھائی کے لیے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے مجھے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے شاعر کے ذریعے ملاحظہ فرمائے دکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں میں آپ کے فیبر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے نظر کا علمان ہے محبت اور ہماری کاروان محبت ہماری حضور کا نام دے محبت ہے اور شہر اکلاکہ نام میں نے سنا تھا کہ محبت کرنے والے لوگ وہاں رہتے ہیں لیکن آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ واضح آپ لوگ محبت کرتے ہیں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے میرا مشورہ ہے محبت کرو تم میرا مشورہ ہے محبت کرو تم حسینوں جلوے حکومت کرو تم ملاحظہ فرمائے میرا مشورہ ہے محبت کرو تم حسینوں کے دل پہ حکومت کرو تم بند ملاحظہ کریں میرا مشورہ ہے محبت کرو تم حسینوں کے دل پہ حکومت کرو تم دوستو تخلقل میں پڑھو آپ شکور سے سننا ہے آخری مصرے پہ آپ کو داد دینی ہے شکور سے سنیں ملاحظہ فرمائے میرا مشورہ ہے محبت کرو تم حسینوں کے دل پہ حکومت کرو تم زہو کی محبت تو چاہت بھی ہوگی لبوں پر تمہارے صداقت بھی ہوگی محبت سے کھلتی ہے کلیا وفاتی محبت سے بڑھتی ہے ازمن خیادی محبت سے ہوتی ہے دنیا منبر محبت ہے جینے کا انمول زیوہ محبت کا گریہ سزانہ نہ ہوتا یہ دنیا نہ ہوتی سزانہ نہ ہوتا جب ان دو دنوں بھی اتمنہ ہونی ہے محبت سے پیدا یہ دنیا ہونی ہے کبھی بھی نایت سے بغاوت کرو تم محبت کی دل سے حبادت کرو تم حسینوں کے دل پہ حکومت کرو تم میرا مشورہ ہے محبت کرو تم بیٹ کے آرام سے سلی کے سے بیٹ کے دار دینا ہے بہت اچھا سن رہے بہت شکریہ اللہ آپ سے راضی ہو پیش کرتا ہوں اگلا من کوئی بھی کھڑا نہیں ہوئے بیٹ کے تعلیہ بجانی اگر شیر اچھا ہو تو پیش کرتا ہوں ملاعظم فرمائے ملاعظم فرمائے اگر محبتوں سے آپ سنیں گے مجھ سے بھی اچھے شاہر اس وقت یہاں جلوہ پرو دے آئیں گے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں ملاعظم فرمائے کہ میرا مشورہ ہے محبت کرو تم سبھی کے دلوں پہ حکومت کرو تم حسینوں کے نہیں تمام یندوستان کے دل پہ حکومت کرنی ہے محبت کے دریئے سے کرنی ہے دوستو ہم نبی والے ہیں محبت کا پیغام لے کے لئے کلپے ہیں ملاعظم فرمائے ملسلین بھائی کے لئے دالیا بجائے پیش کرتا ہوں کہتا ہوں جب میرا مشورہ ہے محبت کرو تم حسینوں کے دل پہ حکومت کرو تم اپن ملاعظم کریں جو ہوگی محبت محبت سے پھولوں پہ آئی جوانی محبت سے بنتی ہے دل کی کہانی محبت کے جل میں لٹا دو یہاں پر وفاہ کے دیوپ جلا دو یہاں پر ترانہ محبت کا زندہ رہے گا ترانہ محبت کا زندہ رہے گا ترانہ محبت سے جس سے وفا کے محبت سے موشن رشتے حیاء کے محبت سے دیوانیں ملتے رہیں گے یہ تم زندہ دانی میں پھلتے رہیں گے جباہ ہوگئے ہو شرارت کرو تم جباہ ہوگئے ہو شرارت کرو تم محبت کے اپنی حنایت کرو تم حسینوں کے حکومت کرو تم محبت کا مشورہ ہے محبت کرو تم محبت دوستو سنو سنو آپ سبھی میرے چھوٹے بھائی ہیں اس محلے والے میرے چھوٹے بھائی ہیں اُدھر بڑے بھائی ہیں لیکن آپ جب دیکھئے بھائی شاعر کا بھی آپ لوگوں وہ خیال کرنا ہے میں آپ کو پوری رات کی سنا سکتا ہوں لیکن واقعی میں جو ہے سانس چڑ گیا ٹھیک ہے اگلے دور میں سناؤں گا ابھی اور شاعر باقی ہیں پلیس بھائی ماندیے التجا ہے میری گزاریش ہے ہاں سناتا ہوں سناتا ہوں بڑھ جائے آپ اگلے دور میں انشاءاللہ پھر سناؤں گا تنہیں شاعر یہاں موجود ہے یہ رب سناؤں گا بھائی سنیں دوستو سنیے سنیے میں آپ سبھی سے وعدہ کرتا ہوں کہ دو شاعر تین شاعر کے بعد میں پھر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو جاؤں آئیے دوستو ملائنہ فرمائے بہت دور سے سفر تین کر کہ ہماری اس اکلا کی سردنی پہ وہ محترم شاعر تشریف لائیا ہے رشید ایسی سردنی سردنی پہ اکلا کی سردنی پہ بڑی محبتوں میں ہماری اپنا کی دعوت پہ وہ محترم شاعر تشریف لائیا ہے جسے دنیا ہے عالم مسافر کے نام سے جانتی ہے میں انشاءاللہ کے ساتھ آپ کو دعوتیں سخن دینا چاہتا ہوں کہ محبتوں کی کہانی سنا کے لوٹ آیا محبتوں کی کہانی سنا کے لوٹ آیا ہے کسی کو اپنی دیوانی بنا کے لوٹ آیا ہے محبتوں کی کہانی سنا کے لوٹ آیا ہے کسی کو اپنی دیوانی بنا کے لوٹ آیا ہے ہم مٹا کے آیا ہوں ایسے میں نفرتِ اسی مٹا کے آیا ہوں ایسے میں نفرتِ اسی کہ جیسے سنگ کو پانی بنا کے لوٹ آیا ہے موسیقی